محجز خواتین و ازرات اکانے سسلال یا جمعیہ مختروں بزرگوں دوستوں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو کہنے والے اور سننے والے جب تک اس بات کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہنے والے کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ حاضر زمانے کے ساتھ خیالات کے انتشار سے الگ ہو کر غیر جائندار ہو کر بات کریں اور سننواروں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ زہنی یکسو کے ساتھ ان حماق کے ساتھ اس بات کو سنیں زہنی ہماق کہنے والے کا ہو یا سننے والے کا ہو دنوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ بات کی گہرائی تک پہنچنے کے لئے خود کو دے جانے میں جو کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں یا جو کچھ آپ اس سے سننا چاہتے ہیں اس کے بیچے ایک ہی مقصد کا فروا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عرفان سے مطالق اللہ تعالیٰ کی خوبت سنطالق وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جن باتوں کو سمجھ کر اور جن باتوں پر عمل کر کے انسان یقیناً خدا رسی سے ہوتا ہے آپ اللہ دن دراصل سے شکلہ ہے آپ کے ذہنے میں بھی یہی ایک مقصد ہے کہ ہم کوئی ایسی بات سن لیں یہ ایسا کوئی راستہ ہمارے پر کھل جائے کہ جس راستہ سے چل کر ہماری کوشش ہماری جد جان کامیاب ہو اور ہمارا اپنے اللہ سے تعدد قائم جائے اس کیلئے جیسے کی میں نے ارز کیا کہ ذہنی یقصوی اور ذہنی مرکزیت کے ہونے ضروری ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ذہنی مرکزیت حاصل کرنے کے لئے پانچ مجھے آنکھیں بند پر دیں اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھا ہے ہم اس بات کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہنے والا کہنا چاہتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہو اور جو کچھ سننے والے سننا چاہتے ہیں ان کے ذہنے بھی وہی اللہ تعالیٰ نقش ہو جو اللہ تعالیٰ کے لئے پسند دکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کے بند کر دیں آپ سب ادلات میں بیعب ساشید ہوں یہ خیال کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے سب جانتے ہیں کہ اللہ سب سے دیکھا ہے اللہ حاضر و ناضر ہے حضا بصیر ہے حضا سمیع ہے حضا علیم ہے حضا خبیر ہے یہ بات ہم علمی طور پر جانتے ہیں لیکن ہماری طور پر جا پر کر ہمارا تجربت دیں تو ہماری طور پر اس بات کو سمجھنے کے لئے ہیں ہم دل کی کہرائیوں سے روح تیمہ کی خدمت میں دلخواست کرتے ہیں کہ یہ پانچ منٹ کے سوراکتے میں ہمارے میں پر اپنا فیضام کریں اور اپنی رحمت میں محیط کر کے ہمارے ذہن کو ہمارے دماغ کو ہمارے دل کو وہ جلہ بخش کریں کہ واقعا ہم جو اس میں اس میں ہمیں اللہ کا نور نظر آئے اور جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں اس نور کے سرور سے ہمارے ذہن رکھیں ہمیشہ 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 یہ نہیں تو زیادہ زیادہ سے کے لیے ایک ایک سرور ہو جس میں ہم رہ کر ہمیشہ اس بات کی طرح تو وجہ رہے ہیں کہ ہماری لندگی اور ہماری لندگی کا حرمہ اللہ کی جانے سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سماوات والأرض بسم نوری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باللہ الرحمن الرحمن الرحیم من شجرہ مبارکہ زیتونتی اتھرخیا شرقیا ولا غرقیا یکاد زیدها یزهی ولو لم تنسسنان نور على نور یاد الله لنوره من يشاء ویزرب الله الناس من كل امسال ویزرب الله الامسال للناس والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم پھر اس کی تشریف فرماتے ہیں کہ نور کیا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں یاد الله لنوره من يشاء اور اللہ زمین آسمان کا نور ہے اس کی ہدایت اللہ تعالی جس کو چاہے دیتے ہیں ویزرب الله الامسال للناس اور اللہ تعالی لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے وَاللَّهُ بِقُلِّكْ شَيْئِنْ عَلِيمُ پھر واقع دانا اور بینہ ہر چیز کے بارے میں اللہ ہے اللہ ہی ہر چیز کو جانتا ہے سورہ اخلاص میں دوسری صورت جو میں اتداوت کی اس میں دہتالہ فرماتے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ اسمات اللہ کسی قسم کی احتیاج نہیں ہے ضرورت سے اور اتیاس سے پاک اور مدرہ ہے لَمْ يَلِلَهُ لَمْ يُولَنْ نَا اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نَا اللہ کا کوئی باپ ہے وَلَمْ يَلُلَّهُ مُقُفُ وَنْعَحَرَ اللہ کا کوئی خانمان نہیں اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی دیوی توفیق کے ساتھ حضور قلندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کی جوحانی علوم کی روشن تشریح کی جاتی ہے اللہ ہو نور السماوات والارض اللہ زمین کا اور آسمانوں کا نور ہے انہی آسمانوں اور زمینوں میں جو حرکت ہے زمین اور آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں جو بھی کچھ ہیں اُن سب کی بنیات اللہ کا نور ہے ہر شہر میں اللہ اپنی نوری صفات کے ساتھ جلوا کر ہے زمین کی اوپر موجود کوئی شہر آسمانوں میں موجود کوئی مخلوق اس آسمانوں سے مرتصر نہیں ہے شہر کا وجود اس بات پر قائم ہے کہ شہر کے اندر اللہ کا نور ہے اگر شہر کے اندر اللہ کا نور نہ ہو تو شہر کا وجود نہیں ہوگا اللہ ہو نور سماوات والارضرد نور کو روشنی بھی کہتے ہیں لیکن جب ہم روشنی کہتے ہیں تو پھر تمسینی بیانات ہو جاتا ہے اور جب جب ہم نور کو نور کہتے ہیں تو نور کے بیچے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو تمسیلات سے مورا ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے کسی بھی طرح انکار ممکن نہیں ہے مخلوقات میں ممتاز مخلوق دو ہے جن کو مگلہ مخلوق با دیا ہے ایک مگلہ مخلوق انسان ہے دوسرے مگلہ مخلوق جنات ہے لیکن جب جب آدم علیہ السلام کو نیابت و قلافت سے سسوراز فرما دیا گیا آدم علیہ السلام کو غلوم سکا دیئے گئے ہیں جو غلوم پرشتے نہیں جانتے تھے اور جن علوم سے جنات بے خبر تھی اور بے خبر ہیں تو تمام مخلوق میں ممتاز مخلوق انسان کراتایا ہے وَاللَّمَ آدَمَ الْاَسْمَا كُلَّا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی تمام صفات کا علم آدم کو چکا دیا یہ لفظ اللہ مآدَمَ الْاَسْمَا كُلَّهَا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لئے بیان کیا اور جنات کے لئے بیان کیا اور نائے کسی اور مخلوق کے لئے بیان کیا جبکہ دوسری تمام مخلوقات بھی باشوم ہیں باحواس ہیں اچھے بڑے کا انہیں ادراع کیا مصر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَ الْاَمَانَةَ عَرَضْ سَمَاوَاتَ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَادِ کہ ہم نے اپنی امانت سماوات تردشی زمین سے کہا کہ یہ امانت ہم تیرے ثبوت کرنا چاہتے ہیں پہاڑوں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ امانت ہم تمہارے ثبوت کر سکتے ہیں فَأَبَيْنَا اَيَّحْمِدْنَا وَأَشْوَحْنَا آسمانوں نے آسمانوں کے اندر جدی محلوقات سب نے زمین یہ زمین کے اوپر جدی بھی موجودات سب نے اور پہاڑوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سندر کہا فَأَبَيْنَا کہ انہوں نے کہا اَيَّحْمِدْنَا مُنْحَا وَأَشْوَحْنَا مِنْحَا اَيَّحْمِدْنَا وَأَشْوَحْنَا وَأَشْوَحْنَا کہ اگر ہم نے اس امانت پر اُشْحالیا قبول کر کے ہم ریضہ ریضہ ہوئے ہیں ہمارا وجود ادم ہوتا ہے ہم نے اس کا نابود ہوتا ہے اگر ہم نے اس کے اُشْحالیا اور انسان نہیں سمانت کو قبول کر لیا یہ انسان بے شرز ظالم جائے اللہ تعالیٰ کی اس اشار سے آسمان اور زمین اور فرشتوں کے اس بیان سے کہ اگر ہم نے اس امانت کو قبول کر لیا تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس بات کی شہادت فرام ہوتی ہے کہ آسمانوں میں زمین میں جو بھی کچھ ہے اور پہاڑوں میں شعور ہوئے اگر شعور نہ ہوتا تو پہاڑ یہ نہ کہتے ہیں کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہیں انسان نے جب اس امانت کو اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جلبازی کی انہوں کا نظروں میں جو بڑا یہ ظالم ہے اور جائے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوئے کہ ایک طرف امسان اللہ تعالیٰ کے رشاد کے مطابق ظالم اور جائے رہے ہیں اور اسی طرف اللہ تعالیٰ کا امین ہے اب اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر انسان بحیثیت امین کے امانتدار ہے بحیثیت امین کے اس امانت کا فیدہ اٹھا تھا تو تو وہ ممتاز ہے اور اگر وہ اس امانت سے فیدہ نہیں تھا تھا اس امانت کی آمیت کو نہیں سمجھتا تو وہ ظالم ہو جائے ہیں موجود صورت حالیٰ ایسی ہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا امین ہے لیکن اس امانت کے بارے میں کچھ گئی یہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی امانت براصل اللہ تعالیٰ کی نیابت و خلافت ہے اللہ تعالیٰ کے تفریز کرتا وہ اختیارات ہیں جن اختیارات کو استعمال کر کے انسان کائنات میں تصرف پسکتا ہے جن اختیارات کو استعمال کر کے انسان فرشتوں کا موجود بد سکتا ہے جن اختیارات کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بار شاہی میں حصے دار بن سکتا ہے وہ امانت کیا ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَ جب انسان نے اس امانت کو اپنے گندوں پر اٹھا لیا یہ قبول کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نیابت و خلافت سکتا ہے اور نیابت و خلافت سے متعلق تھے جو امور تھے تھے ان امور کو سکھانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ملتقی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی ایسے بندے کو یہ علوم عطا کر رہے ہیں جو فساد اتبا کرے گا خون خرابہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ ہم نے جو قسط میں سکھایا ہے تم بیان کریں جب آدم نے وہ علوم بیان کیے تو فرشتوں نے آزی اور انکساری کا اصحار کر کے کہا کہ ہم تو اتنا ہی کچھ جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے یعنی آدم کی فضیلت کو تسلیم کر دیا آدم کی فضیلت کو کس چیز نے تسلیم کیا کیا آدم کے گوش پوس کے جسم نے تسلیم کیا یہ کھوٹ پر رکھ پا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کے پرٹوے کو کھن کھناتی بجنی مٹی سے بنایا کھن کھناتی بجنی مٹی سے بنایا کہ آدم کے وجود کو ہم نے خلا سکتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خلا جو تھا وہ نہ سلسل تھا نہ بولتا تھا نہ محسوس کرتا تھا ہم نے اس خلا کے اندر وہ نفخت و فیئے بھی روحیں ہی کہ ہم نے اس پدلے کے اندر اس خلا کے اندر اپنی جان میں سے جان ڈالتی اب آپ اس آیت کو پڑھیں اللہ ہم نور السماوات ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے یعنی زمین آسمان اللہ کے نور سے چلے ہیں اور متحرک ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی جان میں سے جان ڈالتا دی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پتلے میں اپنا نور ملتقل کر دی نور ملتقل ہونے سے ہرگز یہ اران نہیں ہے کہ وہ پتلہ نعوذ باللہ خدا بن گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انشاء کے مطابق و نفخت و فیئے بھی روحیں کہ ہم نے اپنی جان میں سے جان ڈالتا ہے اللہ زمین نور ہے یعنی انسان کے اندر جو ممتاز محبوب ہے اور جو چیز انسان کو ممتاز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر موجود شیئے اللہ کا نور ہے لیکن کائنات میں موجود کوئی شیئے اللہ کے نور سے واقعیت نہیں رکھتی واقعی مخلوق انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے غلوم سکا دی ہے غلوم کی بنیاد پر وہ اپنے اندر جاری وہ ساری اور متحدی غلوم کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے اور اس نور سے استصادہ بھی کر سکتا ہے اور اس نور کی بدولت کائنات میں اس کا تصرف بھی قائم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فرمایا مَا فِي سُخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي سُخْخَرَ لَكُمْ کہ ہم نے تمہارے لئے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کی اندر ہے سب کا سکتا ہے تمہارے لئے مُسَخْخَر کر دیا تمہارے لئے مُسَخْخَر کر دیا وَسَخْخَرَ لَكُمْ شَمْصَ وَالْقَمَرْ وَالْمُجُوبُ مُسَخْخَرَ آدْمِ اَمْلِ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے چاند کو سورج کو ستاروں کو ہر شہد تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے اب یہ کہا جاتا ہے کہ سورج کا تابع ہونا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ وہ ایک وقت مُقررہ بر سورج نکلتا ہے وقت مُقررہ بر سورج نیت جاتا ہے اور سورج ہمیں دھو فرام کرتا ہے کیونکہ سورج ہمیں دھو فرام کرتا ہے اس لئے ہم آجنے مُسَخْخَرَ آدھا یہ کوتہ بینی ہے کا مقری ہے جہارت سورج سب تو دھو فرام کرتا ہے سورج اگر پرندوں کو دھو فرام کرتا ہے تو اس لئے اللہ پر سورج پرندوں کی لئے بھی مُسَخْخَر ہوا سورج اگر چپاؤ کو دھو فرام کرتا ہے تو سورج چپاؤ کے لئے بھی مُسَخْخَر ہوا سورج اگر چپاؤ کو دھلدل کو مٹی کو دھو فرام کرتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ سورج تو چپاؤ کے لئے بھی مُسَخْخَر ہوا تو اگر مُسَخْخَر ہوتے یہ بات ہے کہ دھوپ نکلتی ہے سورج نکلتا ہے جس منحال پر پوچھتا جوال فضیر ہوتا غروب ہو جاتا اور ایک مسلسل متواتین حرکت ہے جن لاکھوں سال سے قائم ہیں اور یہ حرکت اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو انسانوں کے لئے مُسَخْر کر دیا ہے تو یہ بات اس لئے قابلتِ سریم نہیں ہے کہ زمین پر موجود ہر مخلوق سورج سے استفادہ کرتا ہے سب سے ضرورت ہوتی ہے تسخیر کا مجلب یہ ہے کہ سورج کی اپنی ذاتی جو زندگی ہے سورج کی اپنی ذاتی جو صفات ہے سورج کیا ہے سورج کیسے نکلتا ہے سورج کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے کیا انسان سورج میں تصرف کر سکتا ہے اگر انسان سورج میں تصرف کر سکتا ہے تو تسخیر کا مفہم پورا ہوتا ہے اگر انسان سورج میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا ہے اگر انسان سورج کی معیت قلب میں اپنا تصرف شامل نہیں کر سکتا تو پھر تو سورج میں سب سے لئے مُسَخْر ہے وَسَخْرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ وَالْمُجُومُ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ستاروں کو مُسَخْر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں ہم نے زمین کو مُسَخْر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو مُسَخْر کرتے ہیں انسانوں کے لئے تو آسمانوں کو مُسَخْر کرنے کا مفہم یہ ہے کہ آسمانوں میں جو مخلوق ہوں بھی مُسَخْر ہوگئے یعنی خورشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مُسَخْر کرتے ہیں اور یہ مُسَخْر ہونا اس لیے ہے کہ اللہ و نور سمعات و لد اللہ کا جو نور کمام کائنات میں جاری و ساری ہے جو نور کائنات کو زندگی بخش رہا ہے اس نور سے واقف صرف انسان ہے وعلیم آجمال اسمات اللہ ہم نے انسان کو آدم کو وہ فارمولے زکاہ دیئے وہ کائنات کی حکمتیں اس کو زکاہ دیئے جن حکمتوں کے اوپر کائنات آئے میں اور جاری ہو ساری ہے اس نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر چاہتے ہیں کوئی بات مشکل نہیں بہت آسان بات ہے میں بار بار اس بات کرتا ہے اس لیے سمجھاتا رہتا ہوں کہ بار بار بہتا ہوں بہتدہ سی تو بہتا ہے کوئی ایک آتے ہیں کہ انسان روح کے پغیر چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ وہی رو اللہ کا نور ہے، یعنی انسان کی اصل ہی اللہ کا نور ہے، انسان کی اصل ہی اس کی روح ہے۔ مدود کی اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر بار کے پیٹ میں بچے کے اندر روح متقین نہ کی جائے تو بچہ مردہ پاتا ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد کسی بھی مرہنے میں روح اگر جسن چلستہ توڑ لے تو آدمی زندہ نہیں مردہ کرتا ہے۔ آپ سوچ کر بتائیں، کسی مردہ جسم میں کبھی آپ نے ہر کر گئی۔ کسی مردہ جسم سے شادی ہوئی ہے، کسی مردہ جسم سے کوئی پیدائش ہوئی۔ کسی مردہ جسم کو آپ کسی اوزار سے، چھوڑی سے، ٹکنے ٹکنے کر گئے۔ اس نے اگر جس سے کوئی مضاہبت دیا۔ تو پھر مادی وجود کی کیا حیثیت ہے؟ بتائیں بھئی مادی وجود کیا حیثیت ہے؟ مادی وجود کی حیثیت ہی اس وقت ہے جب اس کے اندر روح موجود ہو۔ اور وہ روح جو ہے اللہ کو دور السماوات ہے۔ یعنی یہ روح جو ہے انسانی کے اندر نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی بڑھ روح ہے۔ سب میں آجا کی روح کام کر رہی۔ سب میں اللہ کا نور کام کر رہی۔ انسان کو فضیلت اس لئے حاصل ہے کہ اس روح سے، اس روح سے، انسان روحانی دور ہے۔ عزل میں واقع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تُن کہا اور ساری کائنات بن گئی۔ کائنات بن گئی۔ کائنات میں انسان بھی بن گئے، درخت بھی بن گئے، ہر چیز بن گئے۔ تو ممتاز مخلوق انسان ہے۔ تو انسانوں کی روحیں سندھی اور مروں گھر میں سندھوں۔ اب روح میں، نہ تو دیکھنے کی صلاحیت، نہ سننے کی صلاحیت، روح میں، نہ اپنے آرابات دوسرے کو سمجھنے کی کوئی سمجھت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمود کو توڑنے کے لئے خود روحوں کے سامنے کیا۔ روح کو سامنے کرنے کے بعد غطاء نے فورمایا الَسْسَوْ بِرَبَّكُمْ میں تمہارا رب ہوں۔ میں تمہارا رب ہوں۔ جب روح نے آواز سنی، تو روح آواز کس نہ متوجہ ہو۔ تو پہلے بات بھی ہوئی کہ روح نے سب سے پہلی جو آواز سنی وہ اللہ کے آواز تھا۔ یعنی روح اللہ کی آواز سن چکی ہے۔ آواز سننے کے بعد جب روح متوجہ ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روح کی آنکھ نے جو پہلے، پہلی جو ہستی دیکھے، وہ اللہ کی حسن کو دیکھا۔ آواز آئی، میں ہوں، ظاہر ہے اس حوال میں در وقت ہونے کہاں سے ہوا رہی۔ جب روح متوجہ ہوئی اس آواز کو سن کر، تو انہوں نے اجازہ دیکھا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد، روح نے اس بات کے اقران کیا، کہاں، کہاں، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی روح نے سب سے پہلے اللہ کی آواز سنی، آواز سننے کے بعد، سب سے پہلے، روح کی آنکھ نے اللہ کو دیکھا۔ اور دیکھنے کے بعد، سب سے پہلے جو، کلام کیا، جو نے، وہ یہ کیا دیتی ہاں، میں اس بات سے اقرار کرتا ہوں، یا کرتی ہوں، کہ آپ پہلے رنگ عرصت ہوگی۔ اس کا واضح مدلہ بھی ہوا، کہ یومِ عزل، کہ روح اللہ کی آواز سنگی، یومِ عزل، کہ روح اللہ کو دیکھ سنگی، اور یومِ عزل، کہ روح اللہ کو دیکھ کر اللہ کی حبوبیت کا اقرار کر سنگی ہے۔ اب پہلی بات، اس طرح آپ بہت کریں، کیا، روح کے بغیر، کوئی اس دنیا میں کسی کسوں کی حرکت کر سکتا ہے، اور کوئی کر سکتا ہے تو بتاؤ میں یہ جو بولے، تو اصل، اصل جو انسان ہوا، وہ اس کا مادی وجود ہوا یا روح ہی، تو روح اللہ کی واسن سنگی، وہ روح اللہ کو دیکھ سنگی، روح تو اللہ کو دیکھ سنگی، اللہ کی حبوبیت کا اقرار کر سنگی ہے، تو جب آپ یہ اصل اللہ کو دیکھ سنگی ہے، اللہ کی آواز ہو سنگی ہے، اللہ کی حبوبیت کا اقرار کر سنگی ہے، تو آپ اللہ کا اقرار کر سنگی ہے، آپ کتون نظر ہی اللہ کے اوپر پہلے ہیں، پہلے نظر کا ٹارگٹ ہی اقرار کر سنگی ہے۔ اپنی آناس سے، واقعیت حاصل کر لے، تو کیا ہوگا؟ اللہ سے واقعیت حاصل کر سنگی ہے۔ اس میں کوئی سوچ سمجھنے کی بات نہیں ہے، روح آپ کی اصل ہے، آپ یہ بتائیں، اس بات، یہ باب آپ کو تسلیم ہے یا نہیں، کہ روح آپ کی اصل ہے۔ یہ بتائیں کہ روح کے بغیر آپ کھا سکتے، روح کے بغیر آپ پی سکتے، روح کے بغیر آپ بچے جن سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ شادی کر سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ مزدوری کر سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ ملازمت کر سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ آپ کو بخار پڑھ سکتا ہے، روح کے بغیر آپ صحت مند ہو سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ کو سجدی گرمی رکھ سکتی ہے۔ مادی وجود تابع ہے روح کے جب تک روح مادی وجود کے اندر نہیں ہوگی مادی وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو آپ کی اصل کیا ہوگی بھر سب بھولو نا تو آپ کی جو اصل ہے روح وہ اللہ کو دیکھ چکی ہے اللہ کی آواز سن سکی ہے اللہ کی ربعیت کے اقرار کر سکی ہے تو آپ اللہ کو کیوں نہیں دیکھتے کیوں نہیں اللہ کو دیکھتے جب آپ کی اصل روح ہے بتائیں گو نہیں دیکھتے روح سے واقعیت سر جاندیل مو نکل گئی کون کہتا ہے روح سے واقعیت بھائی جب آپ کوئی مرتا ہے تو ان کا روح نکل گئی نہیں کہتے ہیں نہیں تو روح سے تو واقعیت ہوئی آپ روح کو مہد ایک سنی سنائی بات تسلیم کرتے ہیں اس کے اوپر یقین ہے صرف ایک سنی سنائی بات یہ روڑی کرتے ہیں اثر یہ ہے کہ ہم سب کچھ مبادوی وجود کو سمجھ پڑے ہیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے جناب پاکتے سے کتنی اچھی روح نے نات پڑی ہم نے کہیں گے وہاں جی میں نے نات کی پھر ان کی رول کر جائیں نات کہیں گے کہ نہیں عظیمی صاحب نے جب بڑی اچھی تردین کی عظیمی صاحب نے بیٹے ہیں بھی بڑھ جائیں ایک لفظ ہی مو سے نہیں لے عظیمی صاحب کیا تو ججوے بھی یہاں مخلوقات ہیں زمین میں ہوئے ہو آسمانوں میں ہوئے ہو سب میں ہی روکاں ہوئے ہیں اللہ حبور زماوات وگر سب میں لے گا روکاں واحد مخلوق انسان ہے جس کو اللہ تعالی نے روکا کرماتا ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ بتا دیا ہے کہ عظل میں روح جب اس نے ماتی وجود کو اپنے لیے لباس نہیں بنایا تھا روح جب اس نے اپنے لیے کوئی بحروب نہیں بھرا تھا اس سب خالصتان تھی اس خالصتان روح نے اللہ کی آواز بھی سنی اللہ کو دکھا بھی اور اللہ کی ربعیت کا اخرار بھی کیا جب وہ روح ماتی وجود میں آگئی تھی تو ماتی وجود میں آنے کے بعد ہمارے محول نے ہمارے بڑوں نے ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بھی بتایا ہی نہیں کہ روح صلی اللہ ہمیں بتایا کہ ماتی وجود صلی اللہ اسی بات کو ختم کرنے کے اور اسی غلطی کو پھور کرنے کے اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ساتھ پہمبر بھی ہر پیغمبر کی یہی تعلیمیں کہ ماتی وجود اصد نہیں ہے ماتی وجود ایک برکہ ہے ماتی وجود ایک بفافہ ہے ماتی وجود ایک شنوار خمیس ہے ماتی وجود ایک کوٹ ہے جب تک کوٹ جسم کی اوپر رہے گا کوٹ کی آستین ہلے گی جب وہ کوٹ اتار پر پھوٹی پر لٹکا دیا جائے گا کوٹ کی آستین نہیں ہلے گی اسی طرح ہمارا ماتی وجود ایک لباس ہے جب تک اس ماتی وجود کی اندر روح رہے گی ہاتھ ہلے گا پیل ہلے گا پلک شفکے گی دل دھڑکے گا دماغ میں انفارمیشن آئے گی دماغ اس انفارمیشن میں معنی پہنائے گا اور جب روح اس گوش پوسٹ کے جسم کو لباس کو اتار کر پھیل دے گی اپنا پلک شفکے گا نہ خیال آئے گا نہ کوئی تقریر کر سکے گا نہ کوئی شیر کہ سکے گا نہ کوئی چند سکے گا نہ کوئی سائنسی سے رکھتی ہوگی نہ کوئی آدھ ہوگی نہ کوئی گھر بنے گا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ ایک شہر ہے جتنے بھی باسی ہیں سب کی روح کو کہہ دے عرق ہو جائے سب سے اس شہر کے بزاروں میں رونک ہوگی اس شہر میں گھر بنیں گے اس شہر میں سرکوں پر کوئی تصبر اُبرتا ہے اس شہر میں کئی شجرکاری ہوگی اس شہر میں کئی اسپتال بنیں گے کوئی بیمار ہوگا کوئی سید مند ہوگا کسی کی جادی ہوگی کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روح جو اصل ہے اس نے اس مادی وجود سے رشتہ پہتے ہیں تو مختصر بات دیئے کہ مادی وجود کی احزیت لباس پیالا کچھ ہی جب تک اس مادی وجود کے اندر روح ہے آدمی زندہ ہے آدمی دہار ہے آدمی سوچتا ہے آدمی کو غصر زیادہ ہے آدمی حصر زیادہ ہے آدمی رخزر زیادہ ہے آدمی محمد 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 آدمی سخی بھی ہے آدمی بخیر بھی ہے آدمی گریو سوچتا ہے یہ الگ ایک بات ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر روح تر نہ ہو تو انسانِ وجود کی کون سی ہرگرت ہے جو خائر میں جو ہے Infchanging تو آپ کی اصل کیا ہوئی روح روح اللہ کو دیکھسکی ہے آپ کو اللہ کو دیکھسکی ہے جب آپ کی اصل روح ہے روح تو اللہ کو دیکھ چکی ہے روح تو اللہ کی معاصل چکی ہے روح تو اللہ کی ربی روحیت کے اقلاع کر چکی ہے اب اگر انسان یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا یہ کہے کہ میں نے اللہ کی آواز نہیں سنی جھوٹ بولے کہ میں نے جاہی ربنوبیت کے اقرار نہیں کیا اِنَّهُ قَالَ سَرُومَ جَهُورَ اس سے بڑا سُرُومَ جیانت نہیں ہو سکتا روحانیت کوئی مومن نہیں ہے روحانیت کوئی فلسفہ بھی نہیں ہے اس کے بجے کوئی منطق بھی کام نہیں کرتا بات سیزی سے ایک اور ایک دو کہ انسان روح کے بغیر حکت نہیں کر سکتا انسان روح کے بغیر مول بھی نہیں سکتا انسان روح کے بغیر لکھ بھی نہیں سکتا انسان روح کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا انسان روح کے بغیر سو بھی نہیں سکتا بیداد بھی نہیں سکتا اور روح اللہ کو دیکھ سکیئے اب ہمیں کتنا سا کام باقی رہ گیا ہمارے وہ یہ کہ ہم اپنی اصل سے واقعیت آسل کرنے یہ جو رشتیں شوہر بیوی گرشتہ والدین گرشتہ بھائیوں کا رشتہ آباب کا رشتہ اس کا تعلق ایک طرف موسی ہے دوسرا مادی وجود سے رشتیں مادی وجود میں ہوتے ہیں مادی وجود میں رشتیں ہوتے ہیں میں کوئی شوہر ہے کوئی بیوی ہے کوئی ماں ہے کوئی باپ ہے اصل اصل ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ نہ وہ کسی سے دیٹھا ہے اور نہ وہ کسی سے نہ اس کا کوئی باپ ہے مادی وجود سے مطلب ہی کسی سے دیٹھا ہے مادی وجود کا مطلب ہی یہ ہے کہ رشتوں میں سے رشتیں لکھ لیں مادی وجود کا مطلب ہی ہے وہ ہمیشہ موتاج ہوتا ہے وہ سائل کا کھانے کا موتاج کینے کا موتاج بچوں کا موتاج والدین کا موتاج زمین کا موتاج بارش کا موتاج ہوا کا موتاج اوکسیجن کا موتاج پانی کا موتاج لباس کا موتاج بھوک پیاس کا موتاج مید اور بیداری کا موتاج یعنی زندگی میں کوئی ایک مرحلہ انسان کیا آپ تلاش نہیں کرستے جہاں انسان موتاج نہ ہو ہو اور آپ سوچ یہ ہوتا ہے زندگی میں کوئی ایک مرحلہ انسان موتاجی سے آزاد ہے اعتجاز سے آزاد ہے بتائیں ایک بات بتائیں بھولی پیدا ہے جنہاں والدین کی ہے موتاج ہے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے موتاج ہے ذرا سے بڑے ہوئے تو اسادتہ کے موتاج ہے اسکولوں کے موتاج ہے اور بڑے ہوئے تو کاربار ملازمت کے موتاج ہے اور بڑے ہوئے تو شادی دیا کے موتاج ہے یہ اور بڑے ہوئے تو بس ایک موتاج ہے کہ اللہ مرحلہ انسان ہے موتاج نہیں ہوتا کسی بھی ہوتا ہے اب انسان ایک نہیں ہوسکا مات بھی وجود کا جب ہم پسکرا کریں گے تو مات بھی وجود ایک نہیں ہوتا ہمیشہ کسرہ سرہ اللہ ایک یعنی اللہ مات بھی وجود چاہتا ہے اللہ صفت اللہ بینیان سے مخلوق بینیان سے ہوسکتا ہے تو اکسیزن کے بغیر زندہ ہی نہیں رہے گی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہے گی ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہے گی روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہے گی اب انسان کو کیا جانا ہے انسان کے اندر اللہ کا نور ہے روح ہے روح جب جسم کو اپنا لباس بناتی ہے تو جسم مجبور ہوتا ہے روح و سائل کی مجبور نہیں ہوتی تھی تو انسان کو صرف ایک کام ہوتا ہے انسان اس سے آزاد نہیں ہوسکتا کہ وہ ایک ہوتا ہے انسان کا سرس نہیں ہوتا مخلوق کا سرس نہیں ہوتا انسان اس بات سے آزاد نہیں ہوسکتا کہ وہ کسی کے بیٹھا نہ ہو کسی کا خواب نہ ہو انسان اس بات سے بھی آزاد نہیں ہوسکتا کہ اس کا خاندان کوئی برادری کوئی فیملی کوئی قلوان آنا ہو ایک صفت ہے اللہ حسابت اللہ کسی اس سے احتیاج نہیں لگا انسان اگر انسانوں سے توقعات توڑ کر سرس اللہ سے اپنی احتیاج قائم کر جائے تو اپنی روح سے واقع ہو جائے یہ فارمولہ ہے ایک جی روحانی فارمولہ ہے کہ انسان انسانوں سے احتیاج توڑ کے صرف اور صرف اللہ سے اپنی احتیاج قائم کریں اور اللہ کو اپنا کفیل سنگیں اگر انسان کے اندر یہ یقین بن جاتا ہے انسان کے دماغ میں یقین کے یہ بیٹر مستحقہ مولا کہ سب کچھ کرنے والا عزا ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے وہ سائز بھراو کرنے والا اللہ ہے زندگی دینے والا اللہ ہے بچے دینے والا اللہ ہے اور موت دینے والا اللہ ہے اگر انسان کے دماغ میں یقین ہو جائے تو وہ انسانوں سے توقعات قائم کرنا چھوڑ دے گا اور جیسے کوئی انسان انسان سے توقعات کھوڑ دے گا اب اللہ کے علاوہ کوئی توقع کے لئے نہیں کیا تو اس کی توقع اللہ سے قائم جائے جب اسے بھوک لائے گا اور بھوک کھوڑی ہوگی پچھا پی جلے گا تو اس کا ذہن اٹومیٹی اس بات پر ہو جائے گا کہ ادلہ لکھلا ہے جب اس کو پیاس لے گا پانی پیئے گا اس کی پیاس پل جائے گا اس کو پیاس پل جائے گا کہ اللہ نے پیاس پل جائے گا بچے ہوں گے جب اللہ بلائے گا موت آئے گی تو اس بات سے خوش ہوگا کہ اللہ نے بلائے گا بلائے گا پا چلا چاہیے تو ایک یہ نکتہ ہے اگر انسان انسانوں سے تو وہ کو ہاتھ توڑ لے تو وہ اپنی روسر سے دے گا بہت آسان سنسخہ ہے لیکن آسان تو بہت ہے انسان لاکھوں ظاہر سے اللہ سے ہی توقع نہیں کرتا تو کوئی انسانوں سے کام کرتا ہے اس لئے یہ مشکل ہے بات مشکل ہے نہیں اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا تعالی مصفت قائم ہوگا جب آپ اللہ کی محبوب سے توقعات اوڑ گا اور صرف اور صرف اللہ کو اپنا کفیل تسلیم کر لے زبانی نہیں نہیں کیوں تو سبھی کہیں کہ اللہ دیتا ہے زبانی نہیں نہیں دل 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 اور جب یہ یقین انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اشاق کے مطابق فَرْرَاسِقُونَ فِي الْدِلْمِ مِنِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلُّمْ مِنِنِ مِنِنِ وہ لوگ جو علمِ یقین حاصل کر لیتے ہیں یہ قولونا نا وہ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے ہم نے اس بات کا یقین کر لیا ہے ہم نے یہ بات دیکھ لی ہے سمجھ لی ہے کہ قولونا عمَنَّا بِهِ کُلُّمْ مِنِ مِنِ کہ یہاں ہر چیز اللہ کی قرصت ہے کوئی شئے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے آحاق ہے قدرت سے باہر ہوگا اب آپ آپ خود غور کر کے بتائیں اگر کُل چیز اللہ کے عادت سے بارے پر آپ بتا دیں پالی ہے، ہوا ہے، اکسیجن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، پھل ہے اور آپ کی طرح مسائل جو اللہ تعالیٰ، آپ کو عطا فرمائیں، آمدائیں، اس میں آپ کا کیا ہوئے ہر چیز اللہ کی قرصت ہے تو حضور قلندر بابا عوضی رحمت اللہ علیہ نے سورہ سلاس کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ اگر بن گا یقین کے ساتھ اپنا تفیر اللہ کو سمجھ رہے ہیں اور سارے کے وہ قواب اللہ سے وابستہ کر لیں تو اس کو اپنی اصل کا ادراک ہو جاتا ہے وہ اپنی روح سے اتاقی ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو موت و حیات کا یہ جو فلسفہ ہے یہ اس کی سوئی جاتا ہے یہاں کوئی عادی نہ زندہ ہے یہاں کوئی عادی نہ مردہ ہے بات یہ ہے کہ پتہ کچھ نہیں یہ کیا ہو ایک بچہ آج پیدا ہوا آج مر گیا دیسے دن پھر پیدا ہو گیا دوسرے دن مر گیا دیسے دن پھر پیدا ہو گیا سال بار مر گیا آپ دیکھئے کہ پیدا ہوتی بچہ مرنا چاہتا ہے جوان ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا بچہ مر گیا پھر بوڑا ہو جاتا ہے بوڑا ہونے کا مطلب یہ اس کی جوان نہیں مر گیا پھر جس طرح آدمی مرنے کے بعد غیب ہو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بوڑا آدمی دوارہ جوان ہونے ہو گیا تو مختصر یہ ہے کہ آپ اس بات کو یقین کے دردے میں سمجھ لیں کہ آپ کی اثر ماتی وجود نہیں ہے اس پر جتنا سوچیں اور فکر کرتے ہیں آپ کو کبھی یہ جواب نہیں جلے گا کہ ماتی وجود اثر ہے آپ کی اصل روح ہے وہ روح اللہ کو دیکھتے ہیں اب روح کا اطلاع اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ انسانوں سے توقعات پھوڑ دیں اللہ سے توقعات پھوڑ دیں انسانوں سے محبت اس لیے کریں کہ وہ اللہ کے مخلوق ہیں انسانوں کے کام اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کام آنے کو پسند کرتا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت اس لیے دیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد انسانیت کے دائرے میں داتے لوگاں انسانیت کے دائرے میں داتے لوگاں بس مختصر سے بات ہے اب اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو سب کچھ ہے نہ سمجھ میں آئے تو بھائی کوئی نہیں ہو گئے دیں سائلات میں دلخواں پڑھ پر رہے صبح کو ایک صاحب اٹھکے ہیں د Schlürf آپ اپنے کے ہمانیا فکر ہے آپ اپنے کے بردار سے انگاستے ہیں ہیں بہت زیان کیا ہے آپ لوگ یک زبان ہو کر کہیں آپ کیا سلسل اور مادی مجھو کیا ہے یہ کچھ تو ہے یعنی کوڑ پدلون ہے خوادین کے لئے جنوار فرمیز ہے ڈپٹہ ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ ڈپٹے کے لئے آپ لندہ ہیں یا اصل کے لئے لندہ ہیں نہیں آپ دوڑ پڑنے کے لئے لندہ ہیں اچھا امروز ہے روز ہے اللہ سے واقع ہے آپ کی اس لئے آپ کے اندازل واقع ہے تو اب امروز ہے کیونکہ ہمیں واقعیت دیں گے کہ روح کیا چیز ہے تو اس سے واقع ہونے کا کیا کریقہ ہوں ابھی تو بتائیں میرے بتائیں نہیں انسان سے توقعات اس لئے رکھیں کہ اللہ چاہتا ہے تو وہ خواد توڑ کے تو آپ یہ گئے اور شوہر کیا گیا جا رہا ساہے دن کام کر کے آیا شام بھائی میں ہمیں سوی سے کوئی تو کوئی نہیں جا پیسے نہ رکھ دے جا چھوٹی گئے اور کھا جا تو وہ خواد توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عقل پھرے ہو جائے ہیں نوچ لیں خسور لیں دوزرے کو کپڑے باڑھ دیں پھر تیرا ہمارا جانتا ہے جانتا ہے جا تو وہ خواد سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو خدا نہ سمجھے انسان انسان کی کام آتا ہے حضور خلال بابا بولیا ہماند ہے آدمی آدمی کی دوا ہے شور بیوی کے حقوق ہوتا ہے شور بیوی کے حقوق پورے گا بیوی شور کی حقوق پورے گا اس لیے پوری کرے کہ اللہ نے حقوق ہوتایاں کر دیے ہیں جب اللہ کے لیے حقوق ہوتایاں ہو جائے گا تو شور جو کچھ بیوی کے لیے کرے گا وہ سمسلہ کر دیے گا بیوی جو کوئی شور کی لیے کرے گی وہ سمسلہ کر دیے گا اولاد کو آپ اس لیے پالیں کہ ہمارے پڑاپے کا سہارا بنیں گی کیا پتہ بنے نہ پھلے آج کل کو وہ جہاں تک آدمی پتہ ہوا وہاں نے ایڈی گیاں جا کے چھو جاتے ہیں یعنی ماں باپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ پڑاپے کا ہمارا سہارا بنیں گے اولاد وہاں وہ کیا ہے وہ کورڈ ہاؤس ہو جا گیا کورڈ ہاؤس ہو جا گیا اولاد کی تربیت اس لیے کریں کہ اللہ نے آپ کو ان کی تربیت کے لیے متخب کر لیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو انسان بنا دیں سعید بنا دیں اللہ جس قسم کا انسان جاتا ہے ایسا انسان مانا ہے یہ اللہ سے اصل افرقا ہے ایک بڑا مسئلہ اور بھی تیہ ہو جائے ایک دو دنگ دیں آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں یا اللہ سے دور ہونا چاہتے ہیں اللہ سے ہاتھ بھی کم ملنا چاہتے ہیں جی اب یہ جب مرتا ہے اب یہ بتائیں آپ مرنے سے دہتے ہیں یا مرنے سے خوش ہے نہیں مادایی سے بتائیں جھوک نہ بہتے ہیں جھوک نہ بہتے ہیں سیدھیل اللہ کے پاس دالے سے دلتے ہیں اللہ کے پاس دالے ہیں یہ آپ غور کریں اپنے گھروں میں بھی جائیں ہر آدمی موت سے خوف زدہ ہے کتنے ہی آپ خوف زدہ ہو جائیں موت نے آپ کو لے جانا ہے کتنے خوف زدہ ہو جائیں موت نے آپ کو لے جانا ہے آپ کو یقین ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے یہ بھی سب کو ملنا ہے تو موت سے درنے کا مطلب کیا یہ نہیں ہوا ہے کہ ہم مدلہ کے پاس نہیں جانا چاہتا ہے کیوں ہوئی تو ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں جبکہ ہم دلے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہد ہے مومن موت کی کماندہ کرتا ہے مومن میں چاہتا ہے جلدی سے جلدی سے جیل خانے سے رجاء ملکی اللہ پر جاؤں اللہ پر میری رسائے ساتھ تو موت سے کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے سیدھ 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 موت سے جلدنا اس بات کی علامت ہے اچھا موت کی طمعنہ کا مطلب یہ بھی نہیں یہاں کے پڑیا کھا کے خود خوشی کر لوں وہ بھی اللہ نے مانو گیا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہو جب اللہ نے بھیجا آگے اور اس بات کے لیے تیار رہو جب اللہ رہے گا بھارت ہی جائے گے خوشی خوشی جائے کہ اللہ نے بھیجا خالق نے حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتاد ہے کہ جب مومن کی موت آتا ہے تو وہ موت ایسی ہوتی جیسے آٹے میں سے دھاگا لکھاتا ہے اور جب جنیدار کی موت آتی ہے تو وہ موت ایسی ہوتی جیسے کپڑے کو بیری کے درختے سے رٹ کر کھینج لیا ہے اور وہ چھی رہتا ہے تم مر مرے سے درنا نہیں حضور خلندر بابا اور یہاں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا محافظ انسان کا ملک الموت ہے سب سے بڑی محافظ انسان کی موت ہے کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مستقرم ومطاعن الہین جو بندہ اس زمین پر پہدہ ہو گیا اس کو وقت مقررہ تک اس خیب خانے میں رہا ہے اس دیل سے آزاد نہیں ہو سکتا تو اگر وہ اس دیل سے نکل بھاگے گے تو مرک الموت کی مصیبت آ جائے گی یہ بندہ کیسے نکل آیا وقت سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ہے پاکستانی آپ بندہ میں بگاڑ گلتے کے جا کے آپ کے ساتھ دیں اور اگر آپ بھوز جائیں گے تو وہاں امرہ کر اس میں آ جائے گئے یہ بندہ آگے سے جائے گا آپ کے ساتھ سے کچھ ہوگا ہوگا وہ امرہ کر اس میں آ جائے گا اسی طرح جب تک عالم اعرافت اور بھیسان نہیں رہی جاتا کوئی بندہ اس دنیا سے اس دنیا میں نہیں رہی جاتا اور یہ جاتا ہے کہ نظام خاروٹ ہے آپ دا خودکشی کرنے میں نہیں مطلب ہے کہ چھمار ایسے خودکشیاں آپ نے خاروے پڑیوں لے کوئی کیوں آڑی میں کون کیا بارہ مندل چھلانگ رہا دی کسی نے کچھ کرتے اور وہ بچیا ہوتا بلس کا مخدمت بھیا تو مر کیوں رہا تھا مر کیوں رہا تھا تو پیش اپو تو ایک بات یہ بھی اگر آپ لوگ موت سے درنا کھوڑو موت کو اپنا محافظ سمجھو تو خود بخوا آپ دل اس دنیا کی چپم سے آزار کرتے ہیں پھر آپ اس دنیا کو ایک محافظ خانہ سمجھو اور اس دنیا میں کیا رکھا ہے کسی گھر چلے نہیں سوائے گونے کے کئی بات وہ پھر بات دوبارہ آگئے ہیں وہ وقار صاحب کہتے ہیں یہ اچھارہ لاٹھ آدموں کے مسائل کا حل پیش کیا بنے ایک خد آج تک ایسا نہیں ہے کسی نے لکھا ہوئی بڑا سکی ہوں بڑا کچھ ہوئی سارے اچھارہ لاٹھ دوپی کی دوپی ہیں اب میرے خانہ اور اچھارہ لاٹھ آگئے ہوگی دوپی ہوں کیوں دوپی ہیں دوپی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ مادی وجود کو اور اس دنیا کو سمجھا جب یہ دنیا عالم اصباب ہے عالم مسافت ہے عالم خید و بند ہے جو یہاں آیا اسے جانا ہے یہ ایسی دنیا ہے کہ یہاں عمل خیر اگر ضردے کے برابر آتے ہیں اس کا بھی بات ہے اگر آپ سے برائی ضردے کے برابر کرتے ہیں کرامتاد دین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پاس عدیس کر رہے لکھنے ہیں نے سیرلیسٹر کہا ہے یہ ویڈیو کیمرے پر ہے عالم یادیا کہ کمریاں لگا وہاں کمریاں لگا وہاں کٹا کٹ 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 کلمیں لے رہے ہیں تو جب آدم مرے گا اس کو بتا دیں گے بھئی تو یہ کر کیا ہے تو ہی عمل بسپاہ ضردت کے برابر کرتے ہیں یہ گر میں برابر بکتے ہوئے ہیں اب اپنے گھر میں ویڈیو کیمرے لڑا دیں اور چیز آیا ہے اس میں آپ کب بیٹھے کب اٹھے کب آپ نے پانی بھی آگا کب چھیک آئی کب آپ نے گھر سے باہر پر نکالا کب آپ گھر کے سارا ہر چیز بھی رکھا لیا اسی طرح کرام اور قادمین رہے تو عالم یادیا کے کیونکس کے بیٹھے آپ کی فیرے میں کوئی بات چھک نہیں سکتے آپ یہ بتائیں یہ آپ کی یقین میں بات ہے کہ عالم یاد دیکھ رہا ہے جی نہیں سب ہاتھ ہاتھ ہو دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے ہاتھ میں کنا کرتا ہے جب کوئی دیکھ رہا ہوں جب یہ بات دیکھ رہا ہے جب یہ بات دن میں آ جائیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آدمی اللہ کی مرضی کے بغیر اونگلی میں یہ رہا ہے بات صرف اتنی تھی ہے جو آپ دمان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے دل کے موائی دیکھ رہا ہے سورہ مصرہ ہو جائے گا روحانی تھی آپ کو آ جائے گی آپ قدرہ رسیدہ بھی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اوبر جو فضل و کرم اور دینام عام کیا ہے ایسے سے انسان کی دوروں سے کہہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھ سے آپ کو آپ ازادہ دلہ سے سشید لائے ہیں کوشش تو یہ تھی گیارہ بجے آپ کو فائد کر دیں لیکن بھرارہ دیر ہو گئی اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا ادا کریں کہ وہ آپ اس خوش میں آ گیا ہو آپ نے جو کچھ سنا خدا کرے میری سمجھ میں آ گیا ہو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کبھی بیٹھیں گے پھر باتیں کریں گے بھرارہ خوش تو ہو جاتے ہیں ایک بات ایک دیتے سے بات کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کا یہاں آنا قبول کریں آپ نے اللہ تعالیٰ کے لئے زحمت اٹھائی رات کو آئے کی دیس شام سے آئے ہوئے ہیں بلا شباہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے دیس میں محبت ہے بلا شباہ آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں یہ بھی تو آپ کی دریانا بیٹھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے کہ اللہ نہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحات مستقیم برچنے کی توفیق اتبا فرمائے اور ہمیں اس بات یقین ہو جائے ہمیں یقین کا درجہ کہ ہمارا بھمادی وجود وہ خلیبات ہے اور ہمارے حسن سوال دوات اللہ تعالیٰ دوات اللہ تعالیٰ مالک یوم دین ایاکا نعمل و ایاکا نستعیم ایدنا الصراط و مستقیم صراط اللہ تعالیٰ نعمت عليهم و ایدن مغفوظ عليهم ولا الظالمين ایدنا اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوالذینا و يصلوا عليه و صلیموه تسلیما اللہم سل على محمد و علالى محمد كما صلید علی . اللہم بارک علا محمد و علالى محمد كما بارک علا insanlar و علالى محمد اللہ رحم اللہ معلوم سل راجع محمد kamu سلیم سل راجع راجع محمد homem صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے جو کچھ سنا گیا ہے اس کو سمجھنے کی اس کو قبول کرنے کی اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کروائیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشک فرچلنے کی توفیق اور حمد عطا حosity یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ کی محبت عطا Mand silly یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشد Irite یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادر سے مشغفت یا اللہ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی 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 اللہ صل یا اللہ ہمیں بسیرہ تھا یا اللہ ہمیں تفکرہ تھا یا اللہ اپنے پاک پڑھنے کی سمجھنے کی اور عمر کرنے کی اور تفکر کرنے کی توفیق تھا یا اللہ رحمت اللہ یا اللہ رحمت اللہ یا اللہ یا اللہ اس مجلس میں ہتنے بھی لوگ شریف ہوئے ہیں ان کے تمام مقاصر سے بنا فرما یا اللہ جن لوگوں نے جہاں سے پاکستان سے دیرونی ممالک سے دعا کے لئے خط دکھے ہیں ٹیلی فون کے دوست احباب سے سبانی کہروائے ہیں یا اللہ ان سب کی مرادت بری فرما یا اللہ ہماری اولاد کو دخانی بنا یا اللہ ہماری اولاد کو صحافت من بنا یا اللہ ہماری اولاد کو ایسی اولاد بنا جو تیرے رسول مقضون صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں یا اللہ رحمت فرما یا اللہ کرو فرما یا اللہ ہمارے جھوٹ وڑے بنا یا اللہ ہمارے جھوٹ وڑے بنا یا اللہ ہمارے جھوٹ وڑے بنا یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق ہے یا اللہ ہمیں مغروق کی خدمت کرنے کی توفیق ہے یا اللہ ہمیں بھائی سارے قوت و الحمدر دلی یا اللہ ہمارے علیہ سے ساز سے ذکال دے یا اللہ ہمیں فرپس عذاب فرما دے محفوظ یا اللہ ہمیں ابھی رسے کو متعید ہو پر نکود پکڑنے کی ہمت یا اللہ ہماری اولاد کو سعادت من منا یا اللہ ہماری اولاد کو مزگارت آف ہوا یا اللہ ہماری اولاد شاہدی میابی بھی مسائل ہے اون میں آسانی ہے یا اللہ میابی بھی میں اچھے چالقات دفعنا زہنیاں مانگیا یا اللہ ہمیں پیاروں حب یا اللہ ہمیں غصے سے زیادت یا اللہ ہمیں نفر سے زیادت یا اللہ ہمیں حساس سے زیادت یا اللہ ہمارے اوپر سے شک شبے اور وسوس کی دوئیر غار ہے یا اللہ اسے خطو پر یا اللہ ہمیں قرآن پاک کو یقین کی ساتھ پرنے کی توفیق پا فرما یا اللہ ہماری روحانی سرحیت کو بیدار ہو یا اللہ ہماری روحانی سرحیت کو بیدار ہو یا اللہ ہمیں زمین و عصوان کی بارشایت کو بیدار ہو یا اللہ زمین و عصوان کی بارشایت کو بیدار ہو یا اللہ ہمیں پیم سکینے کی توفیق پا فرما یا اللہ ہمیں پیم سکانے کی توفیق پا اللہ ہماربنا آتنا في الدنيا حسنة وفیل آخرت حسنة وفیل اعزاب النار اللہ ہماربنا ظلمنا انفسنا وإلا انتخفر لنا وترحمنا لطورتا من الخاسرین رب یعلي وقیم الصلاة وزر جدی ربنا تفر بانتراب ربنا خلی والبالدی والمؤمنین یا اللہ یقین الحساب وعفو عنا وفر لنا ورحمنا انت مولانا انصرحا ربنا کریم یا اللہ حضور خلند وعباولیاء رحمت اللہ تعالی کے پرس کی سلسلے میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے یا اللہ اسے تعاون بکبور کرنا یا اللہ عزیز اجام پسید کی تعمیر ایک مجدر ہو جو کی دیسے مندر شروع ہے یا اللہ آپ کے گھر بنائے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسی بھی قسم سکتا ہے یا اللہ اسے خبور فرما اور ان کے کاموں میں برکتا ہے یا اللہ جبِ روزگارہ میں برکتا ہے یا اللہ آپ نے خضو کرم سے ان لوگوں کو آپ نے روزگارہ حتر کیا ہے والا اگر اسے سے کاربار اسے سے یا اللہ ان کے گروہ میں ان کے کارباروں میں مزید برکتا ہے اللہ حُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِّيَا حَسَنَةً وَفِلْعَفْتِ حَسَنَةً وَفِرْضَتِ حَسَنَةً وَفِنَا عَذَابًا نَارًا وَسْسَلَى اللہُ حَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْفِهِ محَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينِ بِرَحْمُكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ آپ سوالات کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معززز خواتین و حضرات محترم عظیمی ساس بیس دعا تساتی خوبصورت محفل اختتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ ساس براقات ہوگی آپ یوان بستو کا بہت بہت شکریہ خدا حدا شکریہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی